میرے بھائیو اسلام کو جتنا مٹانے کی کوشش کرے لوگ اسلام اتنا ہی اُبھر کر سامنے آتا ہے کتنی کوشش سے نہیں ہوئی اسلام کو مٹانے کی قرآن کو مٹانے کی کیا قرآن آج تک مٹا ایک لبز میں کوئی کمی بیشی آئی ایک لبز میں کوئی تبدیلی ہوئی بلکہ اغیار نے قرآن کے پیغام کو اپنے اپنی کتابوں میں جگہ دی پنڈیت دیانن سرسواتی جی کیا کہتے ست پوتام و دیدواجم و ستر پوتام جلم پی بھتی پی بھتو کون ہے پنڈیت دیانن سرسواتی جی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی ان کا مناظرہ ان سے ہوا پنڈیت دیانن سرسواتی جی اور پنڈیت دیانن سرسواتی جی وہ اسلام کے خراب پنڈیت دیانن سرسواتی جی ہندو دھرم سے الگ ہو کر انہوں نے ایک الگ دھرم بنایا کون سا دھر؟ دھرم نہیں بلکہ کہئے کہ دھرم کے طرح ہی ہے آریہ سماج وہ وید کو پران کو ان سب چیزوں سے ہٹ کر جیسے ہندو سماج سے الگ ہو کر گوتم بودھ سدھارت نے بدھشت کا نرمان کیا گوتم بودھ سدھارت بدھشت دھرم کا بانی مہاویر جین سوامی جین دھرم کا بانی ہے یہ سارے چھبیس سو سارے ستائیس سو سال پہلے انہوں نے وید سے نکل کر الگ الگ دھرم بنایا جیسے اس زمین پر سکھ ہیں سکھ لوگ کہاں سے نکلے یہ؟ پہلے ان کا دھرم کیا تھا؟ سکھ دھرم کا سکھ سمودائے کا مذہب کا پہلے ان کا جو دھرم تھا وہ تھا ہندو دھرم سناتن دھرم تھا لیکن گروہ نانک اور گروہ گوبین سنگھ دس گروہ نے مل کر انہوں نے وید سے الگ ہو کر وید سے رگوید اجروید سامیت اتر وید ان سے الگ ہو کر انہوں نے ایک الگ دھرم کی ستھاپنا کی سارے چھے سو سال پہلے تو سکھ لوگ رگوید اجروید سامیت ان کی دھارمک گرنت نہیں ہے ان کی دھارمک گرنت آدھی گرنت تالموت وغیرہ وغیرہ گروہ گوبین گروہ نانک کی جو ابدیش ہیں وہ ہیں اسی کا ایک منتر ہے یہ سکھ دھرم کا مول منتر ہے شادی بیان میں پڑھتے ہیں جیسے ہمارا مول منتر کیا ہے لا الہ الا اللہ ہندو دھرم کا مول منتر کیا ہے اکم برمہ دتیو ناستے یہ ہے تو سکھوں کا ایک اونکارہ ستنام اسلام کا لا الہ الا اللہ مول منتر ہے بیسک منتر اس کو بولتے ہیں تو سکھ دھرم بھی نکلے کس سے ہندو دھرم سے جین دھرم بھی نکلے کس سے ہندو دھرم سے بدشت نکلے کس سے ہندو دھرم سے یہ سب کے سب نکلے تو ابھی کچھ سالوں پہلے مولانا قاسم نانوتوی کی زمانے میں پنڈیت دیانن سرسوتی جی انہوں نے ایک آریا سماج ایک دھرم کی استحاپنا کی ایک کمیونٹی ایک کاس تو انہوں نے بنایا تو انہوں نے اپنی دھرمی کتاب بنائی کیا ستیارت پرکاش اسی ستیارت پرکاش میں پرکاش ڈالتا ہے وہ روشنی ڈالتا ہے کس پر ایک منتر پر ایک منتر لکھتا ہے ستیارت پرکاش میں کبھی کپڑا ایسا گھر پر رکھ دیتے ہماری گھر کی عورت ہے کپڑا ایسے لپیٹ کر رکھ دیتے علماری میں لیکن جب اس کپڑے کو نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہوتا کیا اس میں کبھی کچھ کیڑے ہوتے کچھ زہریلے کیڑے مکوڑے ہوتے کات نہ لے تو کیا کہا وصر پوتام کپڑے پہنتے ہو تو جھاڑ کر دیکھ کر ساف کر کے پہنو جلم پی بھتی جب پانی پیتے ہو تو دیکھ کر پیو پہلے زمانے میں لوٹے میں پیتے تھے لوٹے میں لوٹا کیسا ہوتا تھا پہلا پہلا جو لوٹا ہوتا تھا وہ ایک طرف سے ٹونٹی ہے اس کی اور ایک طرف سے مو ہے اس میں ڈالتے تھے تو اندر سے وہ کافی وہ لوٹا گہرا اوپر سے اس کا جو مو ہوتا تھا چھوٹا یعنی اندر پانی میں کوئی کیڑا مکورا ہو تو پتہ نہیں چلے گا آپ کو اسی لئے کیا فرماتے ہیں پانی دیانان صلی اللہ علیہ وسلم جی کہتے ہیں جلم پی بھتو پہلے امر ہے پی بھتی پی بھتو پی بھتا سنچکریت میں جلم پی بھتو پانی کو دیکھ کر کے پیو اب بتائیے اللہ کے نبی نے بھی ہمیں کیا وسیعت کی کہ اے لوگو ہمیشہ سچ بولو سچ بولو ہمیشہ جھوٹ مت بولو پردان منطری کیجئے کی طرح جھوٹے وعدے مت کرو صدا ستھ بولو کبھی بھی جھوٹ مت بولو تمہاری جان نکل جائے لیکن جھوٹ نہیں جھوٹا وعدہ نہیں اس زمین پر سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہمارے دیش میں نیتا لوگ بولتے ہیں کوئی بھی ہو نیتا سب نیتا بولتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹا آپ ہم کو ووٹ دیجئے میں آپ کا غلام رہوں گا ووٹ دیکھ کر جتا دیجئے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے کبھی فون کیجئے تو فون دیکھ کر اگنور کر دیتے اب یہ ہمارے تجمل بھائی بتا بھی رہتے کہ ان کا کوئی لیڈر تھا ہاتھ چمیے کہا کہ بھئی ہم کو ووٹ دی جائے گا انہوں نے ووٹ دیا ایک مرتبہ ان کو زورت پڑی فون کر کے کہا کہا ہاں اچھا ہو جائے گا اچھا نیتا لوگ کبھی منع نہیں کرتا ہے کبھی منع نہیں کرے گا کہ نہیں نہیں ہوگا ہاں بالکل ابھی فون کرتا ہوں جھوٹ موٹ کا فون لگا ہلو ارے ڈی ایم تم نے ایسا کام ایسا ایسا ان کا کام نہیں کیا بھئی تم ابھی فوراں کرو سامنے والا دیکھ کے خوش ہو دا تھا من میں حلوے پھوٹنے لگتے وہ ہمارا کام ہو گیا پتا چلا کہ وہ جھوٹا ہی فون لگا دیا تھا بلیک کال نیتا کبھی بنانے کرے گا ایک دم کہے گا ہاں بالکل میٹھی چھوڑی کس کو بولتے ہیں زبان میں چیو میں کیوں بولنا ہوں مجھے تجربہ ہے کیونکہ میں اپنے علاقے میں راجنیتی میں حصہ لیے ہوئے ہو یہاں تک کے جناب ایمیلے بنا دو آج ہمارے صدقے میں ایک منطری بنا ہے بہار میں ہماری سیٹ تھی این ٹائم پہ ہمارے ہمارے ٹکٹ ہم نے کسی اور کو پارٹی کے طرف سے فیصلہ ہوا کہ مولانا آپ رک جائیے فلاں صاحب کو ٹکٹ دے دیجئے آپ ٹکٹ ملا اس کو جتائے جیتا وہ جتانے والا ہارنے والا ہارانے والا اللہ ہے لیکن سبب ہوتا ہے لیکن جتانے کا جو ووٹ کا جو مارجنگ تھا میرے پاس تھا لاکھوں روپے کی قیمت لگی مولانا عبداللہ آپ سمرتن ہٹا لیجئے ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے آپ سمرتن ہٹا لیجئے زندگی برخلام رہیں گے ہم نے کہا کہ نہیں بھئی میں مولانا پہلے ہوں میں راج نیتی راج نیت آباد میں ہوں بیلک ہے جو بھی ہوا لیکن جناب اب وہ ایسے ہیں آج کے زمانے میں منطری بن گیا ہے آج کے زمانے میں ایسے ہیں بڑے عدے پہ چلے گئے ایسے ہیں جیسے ہم پہچانتے ہی وہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہم ان کو جانتے ہی نہیں تو بیرک ہے جھوٹ بولتے لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیا فرماتا ہے پنڈی دیان انصر اسواتی جی ستی پوتام ودی دواجم وستر پوتام جلم پیبتی پانی دیکھ کر کے پیو جھوٹ مت بولو سدا ستے بولو سچائی کا سہار آلو بھلے ہی تم راج نیتی میں ہو کسی بھی فیل میں ہو کبھی کوئی غلط بات مت بولو جھوٹ مت بولو ظلم و ستم مت کرو شریمت بھگوت گیتہ میں بھی یہ منتر میں نے ان کو بھی پڑھ کر سنایا ہے اس دیش کے اندر راستر یہ سوہم سیوک سنگ کے پرمو آر ایس اس کے پرمو موہن بھاگوات جی کو ان کو بھی میں نے پڑھ کر سنایا تھا جس وقت میری ملاقات ہوئی تھی بہت پہلے کی بات فیل کو مت مارو تقریباً پیسٹ جوان ایسے جنہیں جانوروں کے نام پر غلط الزام لگا کر جن کو مار کر ان کو جلا دیا گیا ختم کر دیا گیا جانوروں کے نام پر محمد افرازل کو نہ مارو افرازل آپی کے بنگال کلیا چکہ رہنے والا تھا راجستان کے اندر جس کو مارا گیا کتنا اچھا پیغام اہنسا شریمت بھگوت گیتہ اہنسا ظلم مت کرو اہنسا ستیم صدا ستے بولو جھوٹ مت بولو اگر تم کوئی الیکشن لڑتے ہو ایم پی کا الیکشن لڑو یا ایم ایل ای کا الیکشن لڑو یا واٹ سدس کا الیکشن لڑو لوگوں سے جھوٹے وعدے مت کرو لوگوں کو تسلیمت دو یہ مت کہو کہ مجھے ووٹ دو زندگی بھر غلام رہوں گا پتا چلا کہ زندگی بھر غلام تو رہتے نہیں غلام بنا ضرور لیتے ووٹ بھی دو اور غلامی بھی کرو نہیں کیا کہا اگر کوئی بھی معاملہ آئے کوئی بھی ایشو آ جائے کوئی بھی اسٹیٹس آ جائے تمہاری زندگی کے اندر تو غصہ مت کرو غصہ خطرناک چیز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کو قابو میں کر لیتا ہے یعنی غصہ آتا ہے قابو کر لیتا ہے غصے کی وجہ سے کسی کی مدر نہیں کرتا کسی کا قتل نہیں کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا پہلوان مانا جاتا ہے یہاں پر بھی کیا کہا شریف کرشن جی لال بوجکر صاحب عریدوار کے دیکھئے گیتہ میں کتنی اچھی بات ہیں اور ہمارے وہ باگش و دھام کے گروہ جے گیتہ پڑھ کر سنائیے لوگوں کو رگویت جربیت توش لوگ پڑھ کر سنائیے نفرتی باتیں لوگوں کو مد بتائیے نفرت سے ہمارا دیش آگے نہیں بڑھے گا ہمارا دیش آگے بڑھے گا تو پیار محبت سے آگے بڑھے گا ہمارا دیش آگے بڑھے گا تو ایک دوسرے کے سہیوک سے ساتھ کرنے سے آگے جائے گا مولانا عرشد مدنی کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہندو بھائیوں جس کو آپ عوم مانتے ہو ہم اسی کو اللہ مانتے ہیں جس کو آپ منو مانتے ہو ہم اسی کو آدم مانتے ہیں مطلب ان کا یہ تھا کہ یعنی آپ بھی آپ بھی اس دیش میں جو کام کرتے ہیں ہم الگ طریقے سے اس کو ہم کام ہم اس کو مانتے ہیں ہم سب مل کر رہیے کیوں کوئی کسی کے اوپر ظلم زادتی کرے گا مولانا کا مقصد یہ تھا لیکن بے ایمان میڈیا والوں نے بے زمیر میڈیا والوں نے ایمان کو فروغ تو کر چکے وہ منیلوں کے صاحب انہوں نے تو جناب ایسا بیڑا اٹھایا انہوں نے زمین سر پر اٹھا کر اتنا بڑا مدہ بنا دیا کہ مولانا کیسے بول سکتے ہیں کہ عوم اللہ ایک ہے عوم اللہ ایک نہیں تو کیا ہے عوم کی جو حقیقت ہے عوم کا جو مطلب ہے وہ تین لفظیں مل کر بنا آکار مکار سکار یعنی وشنو برمہ شیف وشنو برمہ شیف کا جو مطلب ہے وہ اللہ کے صفاتی نام کا وہی مطلب ہے القالق القحار اور جناب رب العالمین رب العالمین القالق القحار کا جو مطلب ہے کن کا نام ہے اللہ کا نام ہے تو اللہ کا مطلب القحار الجببار اور رب العالمین اور وشنو برمہ شیف کا مطلب عوم تو سیم ہوا کے نہیں ہوا ادھر نہیں جانا چاہوں گا تحقیق میں لمبا وقت چلا جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے شاستروں کے اندر اس کا پرچار کرو اس کے اوپر ایمان اور آستہ لاؤ ہم نہیں کہتے کہ ہم قرآن پر ایمان لاؤ نبی پاک علیہ السلام کو آخرین بھی مانو لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ انتیم مہرشی کو تم مانو انتیم سندیشتہ کو مانو دھرم شاستر میں قرآن کو نہیں مانتے کوئی بات نہیں قرآن مسلم سمودائے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی کتاب ہے لیکن غلط ہے قرآن سب کی کتاب ہے قرآن میں کہا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لئے لیکن گیتہ تو پڑھو گیتہ میں اچھی باتیں ہیں اور آریا سمات کے لوگ اپنے پنڈی تیانم سرسوتی جی کی کتاب پڑھ سکتے ہیں کیا کہا اہنسا ظلم نہیں ستیم سچا بولو کرو دست ہے آگا غصے کو تھوک دو شانتی آئے گی ان باتوں کے کرنے سے شانتی آئے گی نعرہ اُلٹا پُلٹا لگانے سے شانتی نہیں آئے گی اور سنیے آخری پیغام دینا چاہتا ہوں جو آدمی اپنے شاستر کو نہیں مانتا ہے وہ آدمی پرمپد کو بھی نہیں جا سکتا پرمپد مطلب سورگ نہیں جا سکتا مسلمان بھی ہے ہمارے نوجوان اگر نبی کو رسول کو نہیں مانتے سلمان کھان کو اپنا رول مادل مانتے ہیں بکاز ایس ای فیٹ مین سلمان کھان ینگ ہے فیٹ مین ینگ نہیں ہے بڑا ہو گیا پچاس سال کا ہے وہ سلمان کھان کی باڈی کو دیکھ کر ان کو مانتے کہ ہمارے گرو یہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھی اتنی طاقت تھی جو رکانہ کو آرام سے پٹک سکتا تھا میرے نوجوانوں اگر آپ قرآن کی بات نہیں مانتے صاف کہتا لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینہم اے مسلمانو اگر تم قرآن کو شریعت کو نہیں مانو گے ان کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے سمات کے بہو بیٹیو قرآن و سنت کے مطابق تمہاری زندگی اگر نہیں گزرے گی تو ایسی صورت میں تم مسلمان نہیں شرمت بھگوت گیتا تسمات چاسترم پرمانم تکاریا اکاریا ویبستیت او گناتوا شاستر ویدان اوکتم کرمکرتو میرسی کوئی دھرم شاستر کے ویدی کو نہیں مانتا ہے سمویدان کو نہیں مانتا ہے ایشور کی بات کو نہیں مانتا ہے نہ سکم نہ پرامگتیم نہ ان کو سکھ مل سکتا ہے نہ پرمپد مل سکتا ہے نہ اس زمین کے اوپر اس کو مقتی مل سکتی ہے اسی لئے اپنے اپنے دھرم کے آدھار پر اچھے کام کرنا سیکھو اسلام کو بدنام کرنے سے کچھ نہیں ملے گا نہ قرآن میں لب جہاد ہے نہ قرآن کریم میں کسی بین سے کسی نحت انسان کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت ہے نہ اسلام ظلم زبردستی سے پھیلا ہے ظلم تشدد کے ساتھ اسلام نہیں پھیلا ہے اسلام اپنے اچھائی اور سچائی کے ساتھ پھیلا ہے کیا اسلام دنیا میں تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا گیا نمہ سوال یہ ہے کہ کیا ملک کو مذہب کے نام پر تقسیم نہیں کیا گیا مانی جا سکتی ہے یہ بات ملک کو مذہب کے نام پر تقسیم تم کر رہے تم ہم نہیں کر رہے ہم مسلمان تو بس اتنی بات چاہتے ہیں کہ جتنی محبت ہم قرآن سے کرتے اتنی محبت ہم دیش کے قانون سے کرتے ہیں ہم نہیں باتتے باتتے تم ہو باتتے تم ہو اس دیش کو نفرت کے آدھار پر ہم نہیں باتتے انہوں سوالوں کے جواب انشاءاللہ میں کبھی کسی جلسے میں مفصل طور پر دوں گا لیکن شوٹ کٹ میں جواب دیتا ہوں سوال پہلا کیا اگر عوم اور اللہ ایک ہیں تو کیا آپ عوم کو مانتے ہیں عوم اللہ ایک ہے لیکن ہم جو مانتے ہیں وہ اللہ لفظ اللہ اور اللہ کی ذات کو مانتے ہیں ہم نماز میں عوم اکبر نہیں بول سکتے اللہ اکبر ہی بولیں گے کیوں کیونکہ عوم نمہ شوائے عوم نمو نمہ وہ لوگ بولتے ہیں عمو من جو لوگ الگ الگ دیوی دیبتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اگر ہم بھی بولنے لگے عوم اکبر بول دیں گے عوم مہا بول دیں گے اس کو تو نہیں بول سکتے کیوں نہیں بول سکتے کیوں ہم پھر لوگ یوں کہیں گے ایسا ہو جائے گا مشابعت ہو جائے گی کہ بھی آپ انہی میں سے ہم مانتے ہیں لفظی اعتبار سے مانا ایک ہو سکتا لیکن ہم جو مانتے ہیں وہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے باپ دادا منو مہاراست جی ہمارے دادا ہمارے دادا مطلب دوسرے دادا پہلے دادا آدم دوسرے دادا حضرت نو نو کو منو کہا جاتا ہے نو کو بھی منو کہا جاتا ہے مہاجل پلوان والے منو پرانے میں ہیں مہاجل پلوان والے منو عظیم سیلاب والے منو ہم مانتے ہیں اس بات کو ہاں اس میں کوئی شک نہیں حضرت منو یعنی حضرت نو کو ہم اللہ کا پہلے رسول مانتے ہیں حضرت نو جنہوں نے کئی سو سال تک تبلیغ کی اللہ کے اور اس کے کتاب کی کیا آپ نمبر تین پہ کیا ہے آپ نے کہا کہ منو اللہ کی عبادت کرتے تھے کس کتاب میں لکھا ہے ارے قرآن میں لکھا ہے منو یعنی حضرت نو کس کی عبادت کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے لکھا کس کتاب میں لکھا قرآن میں لکھا اینی دعوت قومی لیل ونہارا حضرت نو علیہ السلام رات و دن اللہ کی تبلیغ کرتے قومی میں میرے دعوت میں اپنے قوم کو انہی دعوت قومی میں میرے قوم کو لیل ونہارا رات و دن میں دعوت دیا کرتا تھا اپنے قوم کو اللہ کی عبادت کرو تو قرآن میں لکھا ہے اور قرآن دنیا کی سب سے بڑی اور مستند اور بہتر کتاب ہے اسی لئے گروہ جی قرآن میں لکھا ہے کہ منو اللہ کی عبادت کرتے تھے چوتھا کیا کیا آپ نے بیدوں میں اللہ کے بارے میں پڑھا جی پہلا منتر دیکھئے کیا ہے پہلا منتر ہے اگرنی میلے ساری پرشنسہ اس اگری کے لئے اگری منس پہلا اور پرثم اور اس زمین پر پہلا اور پرثم کون دنیا میں پہلا اور پرثم کون اللہ ہے عیشور ہے اسی لئے رگویت کے پہلے ہی منتر میں پہلے جگہ پر اللہ کا چرچہ ہے اگری کا کیا آپ نے بیدوں میں ہاتھ پانچوہ نمبر پر دین اسلام کب سے دین اسلام پہلے انسان سے پہلا انسان پیدا جب ہوا تب سے دین اسلام حضرت آدم تب سے پہلا انسان تو اسلام تب سے ہی ہے دین اسلام کی ابتدار اب میں ہوئی یا ہندوستان میں ہندوستان میں ہوئی چونکہ پہلا انسان کہایا ہندوستان میں تو ہندوستان سے ہی ہوئی ابتدار اس کی اسلام کی کیا چودہ سو سال پہلے بھی اسلام کی تفصیل کئی ملتی ہے جی ملتی ہے چودہ سو سال پہلے کون حضرت دعوت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یاقوب حضرت سلیمان حضرت نوح حضرت لوت حضرت شیس حضرت آدم تو اسلام کا وجود چودہ سو پچاس سال پہلے بھی ہے چودہ سو پچاس سال سے لفظ اسلام آیا ورنہ نام سو بھاؤ نیت کرم کے نام سے اسلام کا نام موجود ہے اس کے بعد کیا اسلام دنیا میں تلواروں کے زور پر نہیں پھیلایا گیا بالکل نہیں غلط کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی ہے کیا ملک کو مذہب کے نام پر تقسیم نہیں کیا گیا تقسیم ملک کو مذہب کے نام پر کیا گیا وہ لوگ کئے جنہوں نے انڈیا بنایا اور پاکستان بنایا یہ کون لوگ بنایا پبلک نے نہیں بنایا کس نے بنایا راجنیتاؤں نے بنایا جھوٹے مکار راجنیتاؤں نے جو پبلک کا ووٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور راجنیتی کرتے ہیں گندی راجنیتی کرتے ہیں اس لئے نیتہ کسی کا نہیں ہوتا ان کے باتوں پر وشواس نہیں کیجئے گا اپنی قرآن اپنی شریعت اپنے دھارمی گرنت کے بات پر اعتماد وشواس کیجئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کوئی دنگا کبھی کوئی جھگڑا کبھی کوئی فساد نہیں ہوگا ہر آدمی امن اور سکون اور چین کی زندگی گزارے گا